لکنوں کے ایشبہ گدگاہ میں جمعے کی نماز کے دوران امام مولانا راشید رشید فرنگی محلی نے دہج نہ لینے اور نہ دینے کی اپیل کی مولانا خالد راشید نے کہا دہج کی خواہش کرنا اسلام میں ہرگز زائز نہیں ہے بلکہ اسلامی شریعت کے تحت دہج کی مانگ کرنا جرم ہے لہٰذا دہج کی مانگ کرنے والوں کا سوشل بائیکارٹ کرنا شاہیے اور طلب ہے احمد آباد کے وادوہ میں علمینہ پارک کی رہنے والی آئیشہ نے پتی سے اتپیڑن کے بعد آتمتیا کر لی تھی جس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جیسا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گدرات میں جو آئیشہ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے مدد نظر یہ ہم لوگوں نے اپیل کی تھی کہ جمعے کے خدبے میں امام حضرات اس بات کے وضاحت کریں کہ مذہب اسلام میں جہیز کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے تو آج آپ نے سنا کی نماز جمعے کے نماز میں جمعے کے نماز کے خدبے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جہیز کے مطالبہ اسلام میں مکمل طور پر ناجائز حرام ہے اور لوگ جہیز کا مطالبہ ہرگز نہ کریں اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی کرتا ہے تو انہوں کو سمجھانے بجھانے کی ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی جائیں اور اگر اس کے باوجود بھی لوگ کچھ لوگ نہ مانیں تو ان کا سوشل بائیکارٹ کیا جائیں جسے کی اس سنگین جرم سے جو کی ملک قانون کے حساب سے بھی جرم ہے اسلامی شریعت کے حساب سے بھی حرام ہے اس سے لوگوں کو دور رکھا جاسے کہ جمعے کی خدموں کی ہمارے نظام میں بڑی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں کہ کرونا ویکسینیشن کو لے کر بھی جمعے میں اپیل کی گئی اور اس کے بعد پھولیوں کے لیے بھی جمعے کی خدموں میں اپیل کی گئی اور اس کا پوزیٹیو ریزرٹ سماج میں آیا اب یہ مرض جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے یہ کسی خاص کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری کے پوری کمیونٹی پورا کا پورا سماج اس محلک مرض سے دوچار ہے اور جہیز جیسا کینسر ہمارے سماج کو کھوکلا کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ بلا کسی تفریق مذہبوں میں لکھے دھرم کی باؤنڈیشن کو دور رکھتے ہوئے آپ سماج میں آگیا ہیں اور اپنی جانب سے یہ کوشش کریں اور یہ اعلان بھی کریں کہ ہم جہیز کا بائیکار کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں ایک بہتر تصویر سماج کو پوزیٹیو صورت میں دیکھنے کو مل سکے